اسلام علیکم Viewers اب سب کو Welcome میرے چینل پہ تو This is my first video یہ میں نے پہلی ویڈیو ہے جو بنائی ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو جینرل ویو دوں گا انگلیش کی حوالہ سے اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ why I have created my channel اور my Facebook page تو اس سے پہلے آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے there is my WhatsApp number می ایف بی پیج آئی جی می ایمیل ایڈریس اور می یوٹیوب چینل تو آپ کانڈلی یوٹیوب چینل پر جائیں لرن انگلیش ویچ شہباز گل سرچ کریں اور اس کو سبسکرائب کریں تاکہ میں جتنی بھی ویڈیوز بنا ہوں وہ آپ تک ایزیلی جو ہے پہنچ جائیں اور آپ اس سے فائدہ ہوتا سکیں اس کے علاوہ میں نے پی ایس انگلیش کے لیے ام انگلیش کے لیے سپوکن انگلیش کورسز اور گرامر انگلیش کورسز جو ہے اس کے لیے بھی کلاسز جو ہے آن لائن سٹارٹ کی ہیں تو جو لرنرز جو ہیں وہ لرن کرنا چاہتے ہیں انگلیش کے حوالہ سے خواب وہ اکیڈیمیکلی لرن کرنا چاہتے ہیں یا اپنے سکلز کو امپروف کرنا چاہتے ہیں تو وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں دیکھیں بات بہت سمپل سی ہے کہ انگلیش جو ہے انگلیش ایک لینگویج ہے تو انگلیش کو اس آج کے لیکچر میں ہم دسکس کریں گے کہ کیا وہ ریزنز ہیں کہ انگلیش جو ہے وہ ہم سیکھنے پہ کمپیل ہو رہے ہیں ہم انگلیش سیکھ رہے ہیں اس کی پیچھے کیا موٹیویشنز ہیں کیا ریزنز ہیں ہم انگلیش چون سیکھتے ہیں پھر دوسرا اس میں ہم دسکس کریں گے کہ جب ہم انگلیش سیکھنے جاتے ہیں تو ہم چون اتنا فیر فل فیل کرتے ہیں وہ کیا ریزنز ہیں کہ ہم اچھے سپیکر نہیں بن پائے اچھے لرنر یا اچھے آپ کہہ لیں کہ انگلیش میں سکیل میں گریپ جو ہے وہ ڈیویلپ نہیں کر پائے کیا ریزنز ہیں اس کے پھر ہم سلوشنز بھی دیکھیں گے کہ ہم کیسے جو ہے وہ اپنے آپ کو امپروف کر سکتے ہیں اور اپنی انگلیش لینگویج کو جو ہے وہ بیٹر بلکہ دا بیسٹ کی طرف جو ہے وہ لے کے جا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ what are the reasons that why we are not able to speak in english even after getting 10 years or more than 10 years academic of course education کہ ہم نے نرسی کلاس انگلیش کو پڑھنا شروع کی ہے یا سکس کلاس سے پرانے اگر آپ سسٹم کی بات کرتے ہیں تو کیا ریزنز ہیں کہ ہم اب بھی جو ہے وہ انگلیش کو نہ بول پا سکتے ہیں نہ ہم اس میں پرابرلی کچھ لکھ پا سکتے ہیں we are not creative ہم speakers نہیں بن پائیں یا رکھیں speaker بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو language کے کسی بھی language کے آپ بات کر رہے ہوتی ہیں تو اس کے چاروں skills میں آپ کو کچھ competencies جو ہیں وہ develop کرنا پڑتی ہیں جیسے آپ کو reading competencies جو ہے اس کو آپ کو develop کرنا پڑے گا آپ کی listening جو competency ہے اس کو develop کرنا پڑے گا اسی ذرا just like جو آپ کی writing اور speaking ہے وہ competency بھی develop ہونی چاہیے تب ہم speaker جو ہے وہ claim کر سکتے ہیں کسی بھی language میں تو کیا ہم اس position میں ہیں کہ ہم اپنے آپ کو claim کر سکیں کہ we are the speaker of English language تو ہم وہ بھی دیکھیں گے تو سب سے پہلے question ہے کہ English کیوں ضروری ہے why we are actually in the need of English language کیا ضرورت ہمیں feel ہوتی ہے because it is not our native language یہ ہماری native language نہیں یہ mother tongue نہیں ہے تو کیوں ہم English کو سیکھنے کی طرف جو ہے وہ compel ہو رہے ہیں کیوں ہم English جو ہے وہ ہمیں سیکھنا مجبوری بن رہی ہے تو اس کے پیچھے lot of reasons are there تو میں نے کچھ general سے views بنائے ہیں تاکہ آپ کو idea ہو کہ English جو ہے وہ ہم کیوں جو ہے وہ everybody is trying to actually learn English knowingly unknowingly willingly unwillingly اس کو compel کیا جا رہے ہیں کوئی English کو جو ہے وہ سیکھیں تو اس کے پیچھے سب سے پہلے reason ہے کہ English ایک lingua franca ہے lingua franca means ایک international language ہے English جس کے بغیر جو ہے وہ گزارہ نہیں ہے تو round about one billion people جو ہے world world کے اگر آپ بات کرتے ہیں world view لیں تو one billion people of the world English language جو ہے وہ بول رہے ہیں اور اس one billion people of the world میں آپ native speakers کے علاوہ جو non native speakers ہیں means second جو جن کی language ہے English یہ official language کے طور پر use ہو رہی ہے ان کی mother tongue نہیں ہے جیسے پاکستان میں تو وہ بھی اس کے اندر include ہے تو one billion people of the world are speaking English تو پھر اس کے افادیت ہونی ہے automatically بات ہے although speakers کے لحاظ سے اگر آپ search کریں google کریں تو چائنیز لینگویج کے speakers دنیا میں سب سے زیادہ ہیں لیکن importance کے لحاظ سے scope کے لحاظ سے انگلیش جو ہے وہ زیادہ superior concerns کی جاتی ہے چائنیز سے just like 67 countries ہیں دنیا میں جن کی language جو ہے وہ انگلیش ہے officially ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسی طرح 27 countries ہیں جن کی secondary official language جو ہے وہ انگلیش ہے تو اوورال آپ world map پہ جب بھی اور کریں گے تو آپ کو ایک ruling جو situation ہے رول کرتی نظر آئے گی انگلیش لینگویج world map پہ world view پہ تو اسی وجہ سے اگر ہم نے world میں exist کرنا ہے ہم اگر ایک business man ہیں اگر ہم ایک engineer ہیں doctor ہیں اور ملٹائی نیشنل کمپنیز میں کوئی کام کرنے والے workers ہیں یا کوئی بھی ہیں business man ہیں تو ہم انگلیش کی ضرورت پڑھنی ہیں اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے تو ایک تو یہ reason ہے second reason یہ ہے کہ انگلیش opens new carrier opportunities وہی بات کہ انگلیش آپ کسی بھی department میں جانا چاہتی ہیں کسی اچھی universities میں آپ higher education learn کرنا چاہتی ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو انگلیش جو ہے اس کی آپ کو need feel ہوگی آپ کو ضرورت feel ہوگی آپ کسی بھی carrier میں اپنے آپ کو move کرنا چاہتے ہیں تو you need to develop the competency of english language تو آپ کو اپنے اندر جو ہے english language کی competency جو ہے اس کو develop کرنا پڑے گا تو ہم اپنی professional development کے لیے بھی جو ہے وہ english کی ہمیں ضرورت پڑھتی ہے اس کے علاوہ پھر 30 reason ہے کہ english جو ہے وہ internet کی بھی top language ہے if we want to handle if we want to use internet we need english ہمیں اگر internet کی ضرورت ہے انٹرنیٹ پہ اس وقت 1 billion users جو ہیں وہ انگلیش میں chat کر رہے ہیں ٹائپ کر رہے ہیں different جو applications انٹرنیٹ کے عوالہ سے وہ utilize کر رہے ہیں ان کو handle کر رہے ہیں تو اگر ہم اس flow کے اندر ہم بھی اپنے آپ کو مطلب جو ہے وہ ڈالنا چاہتے ہیں if we want to contribute something if we want to learn something if we want to handle internet تو we need english language ہم articles پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں انگلیش میں mostly جو ہے وہ articles نظر آتی ہیں اس طرح ای میلز professionally that is the need of the of course professions وہ بھی انگلیش میں ہیں tweets جو ہے twitter ہے جیسے اس کے لیے بھی ہمیں انگلیش کی ضرورت پڑھتی ہے تو it means that it کی ورلڈ میں بھی اگر ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو exist کروانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو assert کروانا چاہتے ہیں تو we need english language تو یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے جس کے وضع سے ہم انگلیش سیکھنا پڑے گی اور the fourth one that's the last but not the least اس کے علاوہ بھی ریزن ہو سکتی ہے وہ ہے کہ انگلیش جو ہے وہ آپ knowledge ہی gain نہیں کر سکتے انگلیش سے آپ e-libraries کو جیسے اب بھی coronavirus کے وضع سے government نے بھی schools level پہ start کی ہیں e-lectures کے through بچے جو ہے وہ learn کر سکتے ہیں اسی طرح جو ہے وہ آج کے دور میں آپ کوئی بھی library آپ book purchase نہیں کر پا سکتے آپ soft میں book reading کرنا چاہتے ہیں آپ thesis develop کرنا چاہتے ہیں آپ research کے حوالہ سے کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ کو انگلیش کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ صرف knowledge ہی نہیں آپ entertaining word کے اندر بھی اگر you want to enter تو you need the key of the english آپ کو key of the english جو ہے وہ اس کی ضرورت پڑھنی ہے اگر آپ اس key of the english language کو آپ اچھی طرح utilize کر سکتے ہیں آپ english language آتی ہے تو آپ knowledge کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ entertainment کے word جو ہے اس کی طرف بھی move کر سکتے ہیں تو anyways یہ تو تھی وہ چینل سے reasons کہ why we are in a dire need to learn english language ہمیں کیا ضرورت پڑی english language سیکھنے کی تو یہاں سے میں summarize یہ کروں گا کہ whatever department you are working wherever you are working you need english competency آپ کو english کمپیٹنسی جو ہے اس کی ضرورت پڑھنی ہے اچھا اب ہم next question کی طرف جاتی ہے جو میں نے start میں آپ سے پوچھا تھا ایک تو یہ پوچھا تھا کہ ہمیں english کی ضرورت کیوں پڑھتی ہے why we need english تو اس میں ہم نے تھوڑا سا explore کی ہے کہ ہم english کی کیوں ضرورت ہے اب اس کے بعد جو next question یا point of thought وہ یہ ہے کہ why we are so afraid of speaking english میں آپ specially speaking کی طرف بات کروں گا کہ جب بھی english speaking کی بات آتی ہے we become so horrified english fear وہ ہمیں feel ہوتا ہے یا ہم ہم بات نہیں کر پاتے english میں ہم totally mum ہو جاتی ہیں if some friends or some colleagues or some of course members of any company are talking in english تو we are totally mum at that actually situation کیوں اس کی کیا reasons ہیں یہ کیا ہم اس کے پیچھے جو ہے وہ psychologically اور academically reasons ہیں کہ ہم english جو ہے وہ بول نہیں پا سکتے حالانکہ ہم academically دیکھیں professionally دیکھیں being a student of whatever field ہم نے چھوٹی کلاسی سے primary level سے english کو learn کرنا start کی ہے but in spite of all the learnings we are not in a position to speak even the single sentence or even the flow of the sentences in a natural way ہم نہیں بول پاتے تو اس کی کیا reasons ہوتی ہے think about it تو اس کے پیچھے جو ہے اس کی reasons بھی ہم دیکھیں گے کہ کیا reasons ہیں why we are so afflates of english language کیوں ہیں تو اس کے پیچھے سب سے پہلی reasons تو آئے گی lack of confidence جس کا تعلق psychology سے ہے human psychology سے ہے تو lack of confidence سے کیا مراد ہے کہ جب بھی ہم انگلیش مولنے جاتی ہیں we feel of course stumbled ہم stumbled feel کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم انگلیش کی grammar نہیں آتی ہمیں انگلیش کی ہمارا accent ٹھیک نہیں ہے we do not have the knowledge of pronunciation of the words ہمیں وہ سے ہی نہیں آتی ہے تو ہمارا vocabulary issues ہیں تو ہم ان تمام questions کی بہچھاڑ جو ہے وہ ہم پہ ہوتی ہے اور we are not actually can control our confidence or we can't maintain our own personality ہم اپنی personality کو maintain نہیں کر پاتے تو یہ بہت بڑا ایک آپ کہلے reason ہے جس کی وجہ سے lack of confidence کی وجہ سے ہم انگلیش جو ہے وہ speaking میں basic issues جو ہیں وہ ہمارے یہیں سے جو ہے وہ emerge ہو رہے ہوتی ہیں that is the mother of all the issues I'll say lack of confidence جو ہے وہ mother is all the other issues دیکھیں جو جو language کا knowledge ہے وہ secondary position رکھتا ہے جو psychological آپ کہلے reason ہوتی ہے that is always a mother تو ایک mental of course exercise کا نام ہے کوئی بھی language آپ سکھتے ہیں mentally اس کو ہم کہیں گے activity ہے تو اس میں یہ confidence lose کرنا بہت بڑی reason ہوتی ہے تو یہ reason ہے secondly پھر grammar کے حوالے سے ہم نے ایک myth بنایا ہوا ہے secondary reason جو ہے ایک بلکے myth سے زیادہ میں کہوں گا کہ ایک misconception ہمارے ہاں developed ہو 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 ہے کہ اگر ہمیں grammar نہیں آتی if you do not know the grammar of english language we can't be able to speak english language we can't be able to write english language دیکھیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے grammar نہیں سیکھی تو ہم english نہیں بول پاتے حالانکہ آپ note کریں کہ ہم day to day language میں بھی دیکھتے ہیں ہم نے جو local language سیکھی اپنی اس میں ہم نے grammar نہیں سیکھی ہم نے directly language سیکھی ہے ہم کسی institute کے اندر نہیں گئے ہیں کسی academy کو ہم نے جوائن نہیں کیا but ڈیریکٹلی we have got our own local language جو بھی ہم کار میں ڈیوز کر رہے ہیں تو یہ grammar کو بہت بڑی hurdle سمجھی جاتی ہے کہ grammar مجھے نہیں آتی تمہیں english نہیں بول پا سکتا تو اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے جب reasons میں جائیں گے اس کو جب ہم کوپپ کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم کیسے اس کو اس misconception کو کو ریمووو کر سکتے ہیں اور کیسے we can get the english without any difficulty اس کو میں کہوں گا effortless english ہم کیسے جو ہے وہ learn کر سکتے ہیں پھر تیسی reason ہم ایک misconception ہے کہ ہمیں vocabulary نہیں آتی جس کے وجہ سے ہم جب english بولنے جا رہے ہوتی ہیں تو ہم ڈریکٹلی جو ہے translate کرتے ہیں اپنی mother tongue سے english language میں words کو تو ہمیں وہ vocabulary نہیں sufficient ہمارے پاس ہمارے جو competency ہے vocabulary کی وہ کم ہے جس کے وجہ سے ہم جو ہے وہ english نہیں بول پا سکتے تو یہ بھی ایک misconception ہے میں کہوں گا کیونکہ دیکھیں normally ہم نے 10 سے 15 سال english language کو سکھ ہے ہمارے پاس 3000 words لازمی ہوتے ہیں کوئی بھی کسی بھی level کا وہ لگنا رہے اور 3000 words یہ میں نہیں کہہ رہا modern researches کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ کو 3000 words آتے ہیں تو you can do or you can speak day to day of course speaking in that language آپ day to day speaking کر سکتے ہیں اس language میں جیسے انگلیش کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ کے 5000 words ہیں simple simple جو ہمارے words ہیں جیسے verbs آ جاتی ہیں nouns آ جاتی ہیں simply کچھ ثوڑا سا sense آ جاتا ہے words لیکزیم آ جاتی ہیں تو ہم انگلیش کو بول سکتے ہیں یہ بھی ہمارے ہاں misconception جو ہے وہ ڈیویلپ ہو ہو رہا ہے پھر فورتھ ون ریزنز جو ہے وہ unnatural way of learning انگلیش ہے unnatural ہم جس way سے انگلیش کو learn کر رہے ہیں ہم we are confused unclear perplexed disoriented bewildered and in short indent we lost ہم پھر stressful ہو جاتے ہیں ہم سیکھ نہیں پاتے ہیں تو کیا ایسا مطلب issue ہے کہ ہم کس طرح انگلیش کو unnaturally way میں learn کر رہے ہیں دیکھیں جب بھی ہم کسی language کی بات کر رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اس language کو ہم academically learn کر رہے ہیں ہماری انگلیش کو جو ہے ایک ایسا subject include کیا جاتا ہے compulsory subject ہمارے educational system میں تو ہم انگلیش کو unnaturally way میں اس طرح learn کر رہے ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اگر ڈکشنریز کو cram کر کے رٹا لگا لیں گے یا ہم اس کو memorize کر لیں گے یا ہم rules کو memorize کر لیں گے tenses کے ایک بڑا میتھ ہے کہ اگر ہم tenses سیکھ لیں گے تو ہم انگلیش کو سیکھ لیں گے تو یہ ہم طور پر سمجھا جاتا ہے تو اس طرح سے انگلیش language یا کوئی بھی language کبھی بھی نہیں آئے گی انگلیش language کو اگر ہم نے سیکھنا ہے تو ایک جو natural way وہ natural way کیا ہے وہ ہے کہ آپ environment create کریں آپ platform create کریں آپ participate کریں you speak you should try اگر جتنا آپ try کریں گے جتنی آپ اس language کو بولیں گے اس تنی زیادہ language کو آپ جو ہے وہ learn کریں گے آپ for example جتنا زیادہ environment create کریں گے آپ through IT of course internet through آپ ویڈیوز کو دیکھیں گے آپ listening کو develop کریں گے لیکن ہمارے ہاں unfortunately سے ایک unnatural way of learning English تو یہ بھی ایک بہت 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 رہی اسی طرح دیکھے اب وہ کیوں ہم اتنے فیرفل ہوتی ہیں جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں انگلیش ہم کیوں اس ڈیویلپ نہیں کر پاتے کیوں کر دیتے ہیں تو یہ میں نے کچھ ریزنز گیا جہاں پہ اسیس ہو پر جہاں پہ problems آتی ہیں وہاں پہ solutions بھی آتی ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ ان تمام issues کو ہم handle کیسے کر سکتے ہیں کیسے ہم ان barriers کو overcome کر کے success کی طرف جو ہے وہ اپنے آپ کو move کر سکتے ہیں groom کر سکتے ہیں اپنی personality کو اپنے language competencies کو کیسے develop کر سکتے ہیں تو جب ہم solution کی بات کریں گے تو solution بھی according to the reasons ہوں گے دیکھیں پہلا ہے confidence build کریں ہم if you think you can't you can't if you think you can you can انگلیش میں کہتے ہیں کہ اگر آپ سوچتے ہیں نا کہ آپ نہیں کر سکتے تو آپ نہیں کر سکتے تو یاد رکھیں success ہے یا learning ہے that always begins in the mind اگر آپ mentally طور پہ اپنے آپ پر trust کرتے ہیں اور آپ لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے آپ یہ نہیں سوچتے کہ اگر میں بولوں گا تو میں mispronounce کر دوں گا تو لوگ میرا مزاک اڑائیں گے یا میرے پاس سے اتنا سوفیشنٹ ورز کی زخیرہ نہیں ہے کہ میں مقابلری نہیں ہے میں بول نہیں پاسکتا یا میں نے کبھی بولا نہیں ہے تو ایسے سوالات جب بھی آپ کو آتے ہیں تو ان کو remove کر دیں always create positive thinking وہ create کریں تو that is the main secret behind the learning of english language کہ آپ confidence جو ہے اس کو learn کرنا سکھیں سب سے پہلے کیونکہ جب آپ confidence کو learn کریں گے تو پھر wherever you are sitting آپ کہیں بھی بیٹھیں you will not feel any burden you will not feel any type of pressure کہ what the people will say you will begin to speak you will begin to listen you will begin to learn آپ learning کے لیے confidence ہونا بہت ضروری ہوتا ہے دیکھیں جب ہم صحیح سیکھنے جا رہے ہوتے ہیں تب ہم غلط بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں ہم غلط بھی بول رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کی پرواہ نہ کریں اگر آپ غلط بول رہے ہیں تو don't think about it جب ہم غلط بولنا سیکھیں گے تو ہم صحیح بولنا سیکھیں گے اگر آپ بولنا ہی نہیں سیکھیں گے تو صحیح بولنے کا سوال نہیں ہے تو اس لیے confidence جو ہے اس کو آپ سب سے پہلے اپنے involvement کو آپ کہہ لیں کہ properly طور پہ revise کریں اس کو properly طور پہ آپ create کریں آپ اپنے friends بنائیں اپنے peers بنائیں آپ groups کو جو ہے وہ join کریں اسی طرح آپ جو ہے وہ blog writing کے طرف move کریں تو آپ کو automatically چیزوں کے بارے میں confidence آنے لگ جائے گا آپ reading habit develop کریں جب confidence آئے گا آپ کو لگے گا کہ you can تو آپ پھر easily کر سکتے ہیں یاد رکھنا زندگی میں سب سے پہلا step جو مشکل ہوتا ہے وہ پہلے step ہوتا ہے اور پہلے step کے لیے confidence چاہیے ہوتا ہے تو اس لیے سب سے پہلے think that you have the ability you have the competency god has given you the same set of the mind or set of the abilities جو دوسرے لوگوں کو خدا نے دی ہے آپ کے پاس بھی وہ سب کچھ ہے تب ہی آپ سیکھنے کی طرف جو ہے وہ move کر سکتے ہیں اچھا دوسری ریزن ہے کہ grammar کو intuitively آپ نے learn کرنے اب اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم unnatural way انگلیش کو سیکھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ tenses ہمیں آگئی ہیں تو ہمیں انگلیش لینگویج جو ہے وہ آگئی ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے آپ انگلیش لینگویج کے لیے formal way کو جو ہے وہ چھوڑ دیں leave it please put it in the dustbin اس کو پھینک دیں آپ چھوٹے چھوٹے فریزز کو سیکھیں grammar in ڈیریکٹلی سیکھیں آپ آپ جب لینگویج کو پریکٹس کریں گے لینگویج کو بولیں گے آپ لینگویج کو سن رہے ہوں گے خواہ آپ کے پاس اگر native speakers نہیں ہیں آپ through videos youtube پہ بہت پڑی ہیں اسی طرح جو ہے وہ آپ reading habit کو develop کریں گے تو unknowingly آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا اور آپ کو grammar جو ہے وہ آ جائے گی آپ پھر خود بخود intuitively آپ جو ہے وہ grammar grammatical sentences جو ہے وہ develop کرنے لگ جائیں گے تو آپ کو پھر یہ do not need to bother about the sentences کہ کیا کون سی form آتی ہے دیکھیں mostly جو ایک آپ کہہ لے unfortunately ہم سمجھتے ہیں کہ میں جب یہ advertisements دیکھتا ہوں کہ people claim کر رہے ہوتے ہیں کہ 30 days میں sentences سیکھیں اور انگلیس سیکھ جائیں گے تو یہ ایسا کچھ چکر نہیں ہوتا یاد اکنا انگلیس کے sentences بلکہ آپ کو اور hurdle create کریں گے جب آپ کو پیکٹ رولز پر آ دیا جائیں گے کہ اس کے ساتھ یہ والی form آف آئے گی تو ایسا نہیں ہے انگلیس میں انگلیس جیسے آپ passive structure میں جائیں گے تو sentences کا pattern change ہو جائے گا indirect narration میں جائیں گے تو pattern change ہو جائے گا تو اس طرح سے وہ limited جو ایک approach ہے sentences approach وہ آپ کو اور زیادہ misguide کر رہی ہے انگلیس learning کی حوالہ سے تو please leave this myth آپ لینگویج کو فوکس کریں grammar جو ہے وہ intuitively naturally جو ہے وہ آپ سیکھتے جائیں گے اچھا پھر تیسی ریزن ہے vocabularies کو solve کرنے کے لیے سپیشلی وہ ہے learn phrases not words آپ words کے بارے میں نہ سوچیں ہم سمجھتے ہیں کہ لفظ با لفظ انگلیس کو سیکھیں گے ہم پہلے ان کو cram کرتے ہو رٹا لگاتے ہو تو آپ انگلیس کبھی بھی نہیں بول پائیں گے آپ phrases سیکھیں جیسے آپ یہ phrase سیکھتے ہیں come in کتنا آسان سائی آپ نے سیکھا کہ verb کی first form لگانی ہے اور بس آپ فکرہ بول رہے ہیں come in come out shut the door open the door تو اس form لگا رہے ہیں اور آپ فکرے بولتے جا رہے ہیں open it leave it shut up stand up sit down come in اس طرح کے آپ lot of sentences آپ جو create کر سکتے ہیں تو always learn the english language in phrases not the verse اور پھر جو last reason ہے جو ہے انگلیش کو natural way میں سیکھنے کے لیے ان منٹ کریں گے آپ practices کریں گے آپ group discussions میں involve ہوں اگر آپ کے پاس جو ہے وہ in real life کوئی partners موجود نہیں ہیں تو آپ at least move کریں انٹرنیٹ کی دنیا میں آپ قدم رکھیں آپ وہاں پہ discussion جو آپ کہہ لیں panels ہیں یا newspapers ہیں articles ہیں blog writing ہے ڈائری ہے یا writing habits ہیں وہ سو بیزی تو میں نے ایک پک لگائی ہے bill gates کی آپ یہ دیکھیں کہ bill gates interview ایک دفعہ bbc پہ آرہا تھا تو اسے پوچھا گیا کہ آپ کی کیا روٹین آف لائف ہے تو bill gates نے کہا تھا کہ میں جب رات کو سونے جاتا ہوں تو ات لیسٹ ایتنا بک آف اینی سبجیک میں پڑھ کر جاتا دیکھیں اتنا ریچیس پرس آپ نوٹ کریں اس سے کتنی بیزی لائف ہوگی وہ بھی مینیج کر رہے تو then what is issue with us تو issue ہمارے ساتھ کیا ہے اصل میں ہم انرلی طور پر لن کرنے نہیں چاہا رہے ہوتے تو ہم بلاغ کیسے لکھ سکتے ہیں مجھے تو کبھی کوئی experience نہیں ہے بلاغ رائٹنگ میں میں کیسے لکھ لوں گا کولمز کو میں کیسے پڑھ لوں یا جب کولم پڑھنے جاؤ گے تو word by word translation میں پڑھ جاتی ہو ایسا نہیں آپ انڈرسٹوڈ کیا کریں سنس کو انڈرسٹوڈ کیا کریں پڑھ لیول پہ آپ translate نہ کیا کریں چیزوں کو تو اس طرح سے آپ انگلیش لینگویج کے issues ہیں ان کو آپ overcome کر سکتے ہیں اسی طرح جو speaking کے حوالہ سے میں اسے جو نیکس ریڈیو دیویلپ کی ہے جس میں فنیٹکس کو میں آپ ساتھ شیئر کروں گا کہ کیسے ہم اپنی prononciation کو improve کر سکتے ہیں پھر اس طرح one by one in such sort of series of lectures میں آپ کو guide کرتا رہوں گا اس کے لئے فرس آل آل سی تھانکس to all of the viewers کہ آج کا جو لیکچر تھا جانرل نیرچر in which we have discussed why we need english language اور پھر what are the reasons that are actually making english what we feel while we are going to learn english language ہم نے یہ سکھا تو again آپ سے request ہے کہ kindly subscribe my youtube channel learning with shabhasgul and of course also like my fb page the address is given on the screen and also you can easily every time contact me on my whatsapp number inshallah i'll guide you i'll provide you the guidance اور اس than academically آپ لائٹنگ کے حوالہ سے کوئی بھی آپ کو problem ہے آپ classes کو join کرنا چاہتی ہیں تو آپ freely contact کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو fully facilitate کیا جائے گا میں اس کے ساتھ ہی